الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على السید المرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام کیا رسول اللہ واللہ والسحابہ کیا حبیب اللہ الصلاة والسلام کیا نبی اللہ واللہ والسحابہ کیا نور اللہ حضرت جت بہت سارا فرقہ مارنا الباطل فرقہ موجود ہیں اس میں تو خاص کر ایک فرقہ جسنا شیعہ کا نانا لینے منصوب کرے جائے اس کے بارے تمامنا دستیں گا کہ شیعہ کو کی عقید ہوئی تانجی ہم اس عقیدہ نہ جانا کوئی اگر شیعہ مارنا لاب گئے اس نے نماز کا اکام دیگر معاملات ہیں بھی کس طرح کرنا ہیں بہت سارا لوگ مارا پردیس مہمہ میں بیسے لوکل بھی بھی ہیں اگر کوئی شیعہ لاب جائے ہمنا کیے پتو چلے ہوگی یہ شیعہ ہے پھر شیعہ عقیدہ کی ہیں شیعہ کیوں ہیں وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنوں کی حکم ہے دیگر معاملات کا کی حکم ہے ہمنا پتو چلے جائے کہ شیعہ کون ہے شیعہ ایک فرقو ہے جسنا رافضی کے ہو جائے روافض ہے یہ رافضی ہے تو انہوں نے ایک نہیں بلکہ متعدد فرقہ ہیں بعض فرقہ جنہیں وہ بالکل کافر ہیں مطلقا کافر ہیں انہوں نے عقیدو جڑا کافر ہیں کچھ کو عقیدو یوں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم نبی ہیں بعض انہوں عقیدو یوں ہے کہ جبریل دے غلطی ہو گئے محمد نہ دے گئے بھائی دینی علی نہ تھی بعض انہوں کے بارحال باطل فرقہ جڑا کفر تک پہنچے ہمیں بے اس طرح گئیں مہرائس جمع کشمیر میں آج کال جڑا فرقہ ہیں بے زیادہ تر تفضیلی ہیں آجا ابھی بھی رافضی ہیں لیکن ہیں تفضیلی تفضیلی کو مطلب یوں ہے کہ حضرت شخین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ اور حضرت علی نہ ترجید ہیں حضرت علی نہ افضل سمجھیں اور بے یا گلکیں گے وادی فدق یا حدیث کرتوا سے ایک معامل ہوئے اس کے بے چپو بکر صدیق دے بھی غلطی ہوئی ہے اور عمر دے بھی غلطی ہوئی ہے بلکہ بے ظالم کہیں حضرت ابو بکر صدیق نمی ظالم کہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نمی ظالم کہیں تو اس وقت سے بے بے بھی غمرہ فرقہ ہیں کافر اگرچہ نہیں لیکن غمرہ فرقہ ضرور ہے تو انہیں بہت سارا فرقہ ہیں ایک کو فرقہ نہیں بعض متقل متلقاً کافر ہیں اور بعض جنہیں بھی غمرہ ہیں اچھا چھا جنہیں شیعہ تو بچنے بہتر ہے بلکل بچنے بہتر ہے انہیں نکاح شادی بیعہ اٹھون بیسن بلکل ممنوع ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ صلو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ